لَن تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ مومنوں جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہِ خدا میں صرف نہ کروگے کبھی نیکی حاصل نہ کرسکوگی اور جو چیز تم صرف کروگے خدا اس کو جانتا ہے کُلُّ الطعامِ کَانَ حِلًّا لِبَنِ إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ اِلَّا مَا حَرَّمْ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنزَّلَتْ تَوْرَا قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ فَتْلُوْهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ بن اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں بجز ان کے جو یاقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو یعنی دلیل پیش کرو فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ جو اس کے بعد بھی خدا پر جھوٹے افترہ کریں تو ایسے لوگ ہی بے انصاف ہیں قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّذِعُوا مِلَّتَ عِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہہ دو کہ خدا نے سچ فرما دیا بس دین ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کی ہو رہے تھے اور مشرقوں سے نہ تھی اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًا لِّلْعَالَمِينَ پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے بابرکت اور جہان کے لیے موجبِ حدایت فيه آیات بینات مقام إبراہیم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن كفر فإن الله غني عن العالمين اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک إبراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پالیا اور لوگوں پر خدا کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے اور جو اس حکم کی تعمیر نہ کرے گا تو خدا بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے کہو کہ اے اہل کتاب تم خدا کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو اور خدا تمہارے سب عامال سے باخبر ہے قل یا اہل الكتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عن ما تعملون کہو کہ اے اہل کتاب تم مومنوں کو خدا کے رستے سے کیوں روکتے ہو اور باوجودے کے تم اس سے واقف ہو اس میں کجی نکالتے ہو اور خدا تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں مومنوں اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق کا کہا مان لوگے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَا عَلَيْكُمْ آَيَاتُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور تم کیوں کر کفر کروگے جبکہ تم کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں اس کے پیغمبر موجود ہیں اور جس نے خدا کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا مومنوں خدا سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور سب مل کر خدا کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑے کی کنارے تک پہنچ چکے تھے تو خدا نے تم کو اس سے بچا لیا اس طرح خدا تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور احکام بیان آنے کے بعد ایک دوسرے سے خلاف اختلاف کرنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا یوم تبیض وجوه وتسود وجوه فَأَمَّا الَّذِينَ سُوَدَّتْ وجوهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ جس دن بہت سے مو سفید ہوں گے اور بہت سے سیاح تو جن لوگوں کے مو سیاح ہوں گے ان سے خدا فرمائے گا کیا تم ایمان لاکر کافر ہو گئے تھے سو اب اس کفر کے بدلے اذاب کے مزے چکو وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ اور جن لوگوں کے مو سفید ہوں گے وہ خدا کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقُ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ غُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو صحت کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں اور خدا اہلِ عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور جو کچھ آسمانوں میں کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے اور سب کاموں کا رجوع اور انجام خدا ہی کی طرف ہے